بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحبہ اکرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما السلام علیکم اسلامیک ٹیچر کے پیارے بھائیو اور میری بہنو عورت کو چاہیے کہ اسلامی سال کے پہلے مہینے جو کہ محرم سے شروع ہوتا ہے اس ماہ میں یہ غلطی کبھی نہ کرے کیونکہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس ماہ میں انسان کا رزق لکھا جاتا ہے اگر عورت یہ غلطی نہیں چھوڑے گی تو گھر میں کبھی رزق دولت اور برکت نہیں آئے گی اکثر لوگ دولت کے لیے اور رزق کے لیے بہت سے وظائف کرتے ہیں بہت سی تذبیحات کرتے ہیں نوافل پڑتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو دولت حاصل ہو اور رزق ان کے گھر سے خط نہ ہو لیکن یہ لوگ نہیں جانتے کہ گھر میں موجود جھاڑو کس طرح سے رزق کو ڈبو سکتا ہے یہی جھاڑو کس طرح سے آپ کے کاروبار کو متاثر کر سکتا ہے یہ جھاڑو جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اس کا رزق سے بڑا تعلق ہے خاص طور پر محرم کے مہینے میں کیونکہ محرم کا مہینہ خاص مہینہ ہے حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اور اگر عورت جھاڑو لگاتے وقت یہ غلطیاں نہ چھوڑے تو گھر میں آنے والے رزق کو متاثر کر سکتی ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت یہاہم ہے اس لئے آپ نے اس ویڈیو کو بغیر اسکپ کی آخر تک ضرور دیکھنا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا پیارے بھائیوں اور میری بہنوں کہا جاتا ہے کہ جو گھر ہر وقت صاف رہتا ہے وہاں رزق کی کبھی کبھی نہیں آتی اور اس گھر سے برکت کبھی خط نہیں ہوتی اور گھر کی صفائے میں جھاڑو کا ہم کردار ہے یاد رہے کہ باوضو رہنے سے بھی رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ پاکیزگی اللہ پاک کو بہت پسند ہے جو لوگ خود کو اور اپنے گھر کو پاک صاف رکھتے ہیں ان کا گھر کبھی رزق سے خالی نہیں ہوتا ہر وقت رزق کے دروازے ان کے لیے کھلے رہتے ہیں اور جو لوگ گھر سے جھاڑو نہیں لگاتے ہفتے بھر تک صفائے نہیں کرتے اور ہفتہ دس دن بعد صفائے کرتے ہیں گھر میں مکڑیوں کے جالے ساف نہیں کرتے وہ گھر برکت سے محروم ہو جاتا ہے پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں آج جھاڑو کے حوالے سے آپ کو عورت کی ایک ایسی غلطی بتانے جا رہے ہیں جو ماہ محرم میں کبھی نہیں کرنی چاہیے سب سے بڑی جو غلطی خواتین کرتی ہیں وہ یہ کہ اکثر خواتین گھر میں جب جھاڑو لگاتی ہیں تو ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ جھاڑو لگاتے وقت گانے سنتی ہیں کانوں میں ہنٹ فری لگا دیتی ہیں یا اونچی اونچی آواز میں گانے لگا کر جھاڑو دیتی ہیں یہ ایسی غلطی ہے جو گھر کی برکت کو ختم کر دیتی ہے یہ غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے اور خاص طور پر محرم کے مہینے میں تو یہ غلطی بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اسی بہاں میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادتیں ہوئیں خواتین کو چاہیے کہ جب اس مہینے میں جھاڑو لگائیں تو یا حفیظ ہو یا سلام ہو کا ورد کریں یہ ورد کرنے سے انشاءاللہ گھر میں برکتیں آئیں گی اور بے برکتی کا خاتمہ ہوگا جھاڑو لگاتے وقت ایک اور مجر بمل اور اس کے فوائد بھی آپ کو بتاؤں گا لہذا بیڈیو کو اسکپ نہیں کرنا جو خواتین پلاسٹک کا جھاڑو استعمال کرتے ہیں یا ایسا جھاڑو جو پانی سے خراب نہیں ہوتا تو انہیں چاہیے کہ وہ ایسے جھاڑو کو استعمال کے بعد دھو کر رکھیں ویسے ہی نہ چھوڑیں اس طرح جب جھاڑو ٹوٹنا شروع ہو جائے تو جھاڑو کو تبدیل کر دینا چاہیے اور جھاڑو کو کبھی بھی کچن یا بیڈروم میں نہ رکھیں جو خواتین ایسا کرتی ہیں وہ بے برکتی کو اپنے گھر میں خود دعوت دے رہی ہوتی ہیں جھاڑو کو سہن یہ کسی ایسی جگہ پر رکھیں جہاں یہ نظر نہ آئے میری بہنوں یہ غلطی جو اکثر بہنیں کرتی ہیں وہ یہ کہ خواتین ننگے سر اور ننگے پاؤں جھاڑو لگا رہی ہوتی ہیں اگر گھر میں آپ برکت چاہتی ہیں تو یہ غلطی آپ کبھی نہ کریں اگر یہ عادت خواتین نہیں چھوڑیں گی تو ان کے گھر میں پریشانی آ سکتی ہیں اس مہینے میں تو خاص طور پر اس غلطی کو نہیں کرنا چاہیے اسی طرح جو خواتین اپنے بالوں کو کورے میں پھینک دیتی ہیں وہ بھی بہت بڑی غلطی کر رہی ہوتی ہیں بالوں کو کبھی بھی کورے میں نہ پھینکیں بلکہ ان کو الگ کر کے سمالیں اور محفوظ جگہ پر دفن کریں پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں اس طرح کی اور بھی بہت سی غلطیاں ہیں جو عورتیں کرتی ہیں ماہ محرم میں یہ غلطیاں ہرگز نہ کریں اور اس کے علاوہ بھی ان غلطیوں سے اشتناب کریں ان غلطیوں کو چھوڑ کر دیکھیں آپ کے گھر کی بے برکتی دور ہو جائے گی خود بھی ان غلطیوں سے اشتناب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ باقی مسلمان بہنیں بھائی بھی اس سے مستفید ہو پائیں پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں آپ نے یہ غلطیاں ملائزہ کی ہیں جو محرم کے مہینے میں نہیں کرنی چاہیے ہماری بہنوں کو چاہیے کہ اگر وہ غلطیاں کر رہی ہیں تو ان سے باز رہیں یہاں پر اپنی بہنوں کے لئے جھاڑو لگاتے وقت کا ایک اور عمل بھی بتاتا ہوں میری بہنیں اگر اس عمل کو جھاڑو لگاتے وقت اپنا معمول بنا لیتی ہیں جو خیریں اور برکتیں آپ کے گھر میں اتریں گی ان کا آپ سوچ بھی نہیں سکتی تو چلیے عمل ملائزہ فرمائیے یہ عمل بہت ہی آسان ہے اور سورہ اخلاص کے حوالے سے ہے ایک تو میری بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ ہمیشہ کوشش کریں کہ باوضو حالت میں جھاڑو لگایا کریں یاد رہے کہ ہر وقت باوضو رہنے کے بھی بڑے فضائل ہیں بہتر تو یہی ہے کہ ہر وقت باوضو رہیں ورنہ گھر کے کام کاج کرتے وقت کوشش کریں کہ آپ وضو کی حالت میں ہوں ایسا کر کے دیکھیں گھر میں جو برکات آئیں گی آپ خود ان کو اپنی آنکھوں سے ملائزہ کریں گی اور جو عمل آپ نے جھاڑو لگاتے وقت کرنا ہے وہ ہے سورہ اخلاص کی تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جھاڑو شروع کریں اور جب تک جھاڑو لگائیں ساتھ ساتھ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتی رہیں جتنا وقت جھاڑو لگانے میں لگے گا اتنے وقت میں آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے رہنا ہے تعداد اس میں مخصوص نہیں ہے چند ہی دنوں میں آپ اپنے گھر کے حالات کو بدلتا ہوا دیکھیں گی یاد رہے کہ سورہ اخلاص وہ سورت ہے جو ہر کسی کو یاد ہوتی ہے چونکہ یہ سورت نماز کے اندر تلاوت کی جاتی ہے تو آپ نے سورت کو جھاڑو لگاتے وقت پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے انشاءاللہ گھر میں برکتیں نازل ہوں گی رسک میں اضافہ ہوگا دولت میں برکت ہوگی روزگار اور کاروبار میں اضافہ ہوگا اور گھر میں سکون ہی سکون ہوگا خوشیں آئیں گے اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی ہماری بہنیں جھاڑو لگاتے وقت سورہ اخلاص کی تلاوت کو معمول بنائیں اور ہمارے بھائی جب بھی گھر میں داخل ہوں تو وہ یہ تین کام کر لیا کریں سب سے پہلے سلام کر لیا کریں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ کہہ دیا کریں چاہے گھر میں کوئی موجود ہو یا نہ ہو سلام کے کلمات ضرور کہا کریں سلام کے بعد ایک بار درود پڑھ لیا کریں کوئی سب بھی درود آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیا کریں یہ تین کام گھر میں داخل ہونے پر ضرور کر لیا کریں اس عمل کی برکت سے بھی رزق کے مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے رزق میں برکت ہوگی تنگیاں اور پریشانیاں دور ہوں گی یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم کردہ ہے جعب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو تعلیم فرمایا تھا اور ایسا مبارک اور مجرب عمل ہے کہ اس کی برکت سے پڑھوسیوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے تو پیارے بھائیوں اور میری بہنوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس ویڈیو کو آپ میں صدقہ جاری کے نیت سے شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے پیارے بھائیوں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین